ارد گھوم گئے نا اب دوسری طرف ہے ارد گھوم گئے ارد ارد کا ڈیریکشن دوسری طرف ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احباب زیوکار چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک بات چل رہی ہے کہ زمین ساکن ہے یا حرکت کر رہی ہے اس کا سبب یہ بنا کہ دعوت اسلامی کی نگران حاجی محمد عمران اتاری صاحب آپ بچوں کے سیگمنٹ میں انہیں باتیں سمجھا رہے تھے اسی دوران آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ نے بے شمار قرآن و حدیث کے دلائل سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ زمین ساکن ہے یہ حرکت نہیں کر رہی ساکن ہے یہ حرکت نہیں کر رہی بس کیا تھا کہ لوگوں نے طوفانیں بدتمیزی کھڑا کر دیا کہ دیکھو مولوی تو سائنس کو نہیں مانتے کہ سائنس کہتی ہے زمین حرکت کرتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے ان کو تو پتہ ہی کسی بات کا نہیں ان کے پاس تم بچے کیوں بہتے ہو بس پھر جس کی جیسی تربیت اور جتنی لمبی زبان تھی اس نے پھر اتنی پڑاس نکالی بحیثیت مسلم میرا آپ سے سوال ہے آپ یہ بتائیں کہ سائنس کی بات کو ماننا ضروری ہے یا قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ضروری ہے تو سادہ سا جواب ہے کہ قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ضروری ہے تو محترم پھر قرآن و حدیث میں یہ دلائل موجود ہیں کہ زمین ساکن ہے کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا کہ اللہ زمین و آسمان کو روکے ہوئے ہیں کہ یہ حرکت نہ کریں یہ ان تزولا کی تشریف تاج العروس میں پڑھیں فرمایا کہ ان کی حرکت کو اللہ نے ختم کر دیا ہے بلکہ کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھاؤنا بنایا ہے اس کی تشریف کرتے ہو بہت بڑے منطقی اور فلسوی بزرگ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے بھی فرمایا ہے کہ بچھاؤنا کامل تب ہوتا جب اس میں حرکت نہ ہو اگر زمین میں حرکت ہوتی تو سب سے پہلے امام رازی رحمت اللہ تعالیٰ اس نظریوں کو پیش کر چکے ہوتے لیکن کیا ہے کہ لوگ ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے ایک سائنس دان اور انگریز کی بات کو مان رہے ہیں جبکہ قرآن و حدیث کے دلائل کو نہیں مان رہے ہیں دیکھیں دیکھیں کیوں آپ